اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو اتحاد نیوز میں آپ سبی کا خیر بندہ ہوں ہم کہتے بہت کچھ ہیں کرتے کچھ نہیں ہمارے پاس بہانیں ہوتے ہیں کائلی ناومید بزدلی نے ہماری قوم کو غیاب بحض بنا دیا ہے پر کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آج کے دور میں بھی اپنے نقوش پیچھے چھوڑ جاتے ہیں قوم کا علمیہ یہاں بھی رہا ہے کہ اپنی تاریخ کو ہم نے بلا دیا ہے سیکھنے کو تو ہم پرندوں سے بھی سیکھ سکتے ہیں اگر بزرگوں ولیوں کا قصے سناتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو اللہ کے خاص بندے تھے اس لئے انہوں نے کر دیا کھا ہے اور شاید یہی ہماری رویش ہمیں لے ڈوبی ہے لوگ آج بھی ہمارے درمیان کاموں کو انجام دیتے رہتے ہیں اور ہر دور میں کرتے رہیں گے پر معاشرے کو ان کی قدر اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک وہ شخص ہمارے درمیان سے چلا نہیں جاتا خیر آج ہم اسے ایک بہدر شخص کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہ شخص کوئی سو دو سو سال پانسو سال پرانا نہیں ہے بلکہ آج کے دور کا ہی ہے ہمارے درمیان کا ہی ہے ہم اسے یاد نہیں رکھتے یہاں اور بات ہے اور یہاں یہی ہمارا رویہ دور مجاہد کے ساتھ رہا ہے اس شخص کا نام ہے شاہید آزمی گیارہ نومبر دو ہزار دس کو فرقہ پرستوں کی جانب سے گولی مار کر قتل کر دیا جاتا ہے شاہید آزمی کی شہادت کو دس سال مکمل ہو گئے ہیں اور آج اتحاد نیوز کی جانب سے وہ شہید کو یاد کرتے ہوئے یہی کہیں گے شاہید آزمی تم آج بہت یاد آئے شاہید آزمی کو صرف 32 سال کیوں کم عمر میں جام شہادت نوش فرمانا پڑا ان کی زندگی کی شروعات اس وقت ہوتی ہے جب انہیں صرف 15-16 سال کی عمر میں بابری مسجد کی شہادت کے وقت کے فساد میں گرفتار کیا گیا تھا ایک گریب گھر کے 15-16 سال کے نوجوان کو گرفتار کر اس لیے بھی کیا گیا تھا کہ اس کا نام شاہید تھا کہتے ہیں مشریم اگر پیسے والا ہوتا ہے تو شریف بن کر نکلتا ہے اور رہابی ہو جاتا ہے پر غریب بے گناہ بھی ہے تو گنے گار ثابت کرنے میں دیر نہیں لگتی قانون کی چکے میں اکثر میڈل کلاس لوگ پیسے جاتے ہیں اور امیر زادہ مکھن میں چوری کی طرح نکل جاتے ہیں خیر شاہید کم عمر میں یہی پوٹا جیسے خطرناک قانونی تھپیڑے آرثر روڈ جیل سے سہتے ہوئے اپنی پڑا ہی جاری رکھی انسان کا عظم اس کی منزل تیہ کرتا ہے جہاں آج کل معاشرے میں نوجوان کس قدر بھٹکا ہوا ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کچھ لوگ روم یا جولیٹ کی داستان رکم کر رہے ہیں تو کچھ سلمان خان امیر خان اور فلمی ادا کروں کہ محبت کا نشاہ ان پر چڑھا ہوا ہے قوم کی بیٹیاں شرمہیا کے پردوں سے بیزار ہے تو کچھ بازار کی زیرت بنتی دکھائی دے رہی ہے والدین پریشان ہیں کہ بیٹا اور بیٹی تہذیب کے دائروں کو فاند کر بے شرمی کا مزارہ کر رہے ہیں لیکن شاہید جوانی کی دہلیز پر قوم کے ان نوجوانوں کی فکر کر رہا تھا جن پر جھوٹے الزامات لگا کر قائد خانوں میں بند کر دیا گیا ہے شاہید آزمی بمبئی بم دھماکوں میں ان جن بے گناہوں کو فسائے گیا تھا ان کی آس بن چکا تھا پہلے شاہید کو چودہ سال کی عمر میں بے وجہ جیل بھیج دیا جاتا ہے پھر سولہ سال کی عمر میں پھر بابری منزد کے فساد کے جرم میں جیل بھیج دیا جاتا ہے لیکن اب بے سلا پڑھائی کو مکمل کرنے کا کیا ہوا تھا جیل میں بے گناہوں کو دیکھ چکا تھا اب ان بے گناہوں کو آزاد کرانے کے لئے وقالت پیشے کو بھی چن لیا گیا تھا کیونکہ وکیلوں کے خیل بھی دیکھ چکا تھا بے گناہوں کو انساب دلانا ہی مقصد تھا کبھی کبھی دوسروں کو حق دلاتے دلاتے اور لڑتے لڑتے کبھی کبھی انسان خود آر جاتا ہے قوم کے وکیلوں کو بھی شاہد آزمی سے کچھ سیکھنا چاہیے محض عمر کے تینتی سال میں گیارہ فروری دوہزار دس کو شاہد کے دفتر میں گچھ کر شاہد کو شاہد کر دیا جاتا ہے وقالت کے صرف چھ سالہ سفر میں سترہ بے گناہ نوجوانوں کو بری کر دیتا ہے آج دس سال گزرے ہیں شاہد آزمی کو قتل ہوئے شاہد نام کی فلم بھی بنائی گئے اس کی ماں نے فلم اس لئے نہیں دیکھی کیونکہ اس کی ماں کو شاہد کو دوبارہ مرتے دیکھنا نہیں چاہتی تھی مسلمانوں پر ظلم سختم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں دنیا بر اگر نظر دوڑائی جائے تو مسلم قوم آزمائش کے دور سے گزر رہی ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے کہ مسلمانوں کو نشانہ بنا جا رہے ہیں تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ مسلم قوم خاموش ہے ہر کوئی یہاں پر زیرو رسک پر انقلاب لانا چاہتا ہے جسم پر خراج بھی نہ ہو اور پورے نظام کو تبدیل کر دیا جائے اور پوری دنیا میں انقلاب آ جائے بڑے بڑے نامیات قومی لیڈر خاموش ہے ہر کوئی دنیا سوارنے میں لگا ہوا ہے جھوٹے مقدمات میں مسلم نوجوانوں کو فسائے جا رہا ہے جیل کے کالکوٹریاں بے گناہوں سے بھری پڑی ہے کسی کو کسی کے پروان نیادالت کے کاروائی کچھوئے کی رفتار سے چل رہی ہے کچھ ایک وکیلوں کو چھوڑ کر اکثر وکیل پیسوں کے پجاری ہے وکیلوں کے تعلق سے عام لوگوں کے ذہنوں میں یہی تصویر ہے کہ وکیل ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنوں کو تبدیل کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو پہلے آزمائش میں مختلع کر دیتا ہے پھر انہیں لوگوں میں عزت بخشتا ہے پھر زمانے میں کوئی شاید ہی شاہید پیدا ہوتا ہے شاہید آزمی کی قربانی کو یقینا ہر کوئی سلام کرنا چاہے گا کسی پہ دہشتگرد کا عزام لگائے جائے تو سارے کے سارے اس کے ساتھ اچھوتے کی طرح برطاو کرنے لگتے ہیں کوئی اس کا مقدمہ تک لڑنے کے لئے تیار نہیں ہوتا اور کوئی آتا بھی ہے تو لاکھوں کی مانگ بھی کرتا ہے لیکن شاہید آزمی دنیا کے سینکڑوں وکیلوں میں سے بھی آلکتا بھارت کے مختلف شہروں میں گھوم پھیر کر دہشتگردی کے الزام میں قید مسلمانوں کے والدین سے وہ ملاقات کرتا تھا اور مفت میں مقدمے لڑتا تھا اور مقدموں کو جیت کر بے گناہوں کو انصاب بھی دلاتا تھا لیکن بعد فرقہ پر اس تو کوئی بری لگنے لگی اور شاہید آزمی ممبئی کے اپنے کرلا دفتر میں بیٹے ہوئے تھے اس وقت اپنے آپ کو ہندو ڈان سمجھنے والے چھوٹا رائن کے بھارت نیپالی کے تین گنڈوں نے قریب سے گولیاں دا گی اور شاہید آزمی جو بے گناہ کا سہارا تھا ختم کر دیا گیا اور پھر ایک بار بے گناہ پھر بے سہارا ہو گئے شاہید آزمی کے پہلوان پر بھی ایک نظر کرتے ہیں جمہ کشمیر کے وزیر آلاج جناب ڈاکٹر فارق عبداللہ کے قطع کی ساجیش میں پندرہ سال کے شاہید آزمی کو گرفتار کر دیا جاتا ہے اسے وقت شاہید نے بے گناہ کو انصاب دلانے کی قسم کھائی تھی آج ہمارے بچے پندرہ سال کے عمر میں سوائے خیر خود فہش فل میں فیضل کاموں میں وقت صرف کرتے دکھائی دیتے لیکن چھوٹی عمر میں بہت بڑا آزموس کے سینے میں پروان چڑھ رہا تھا جیل میں سب سے چھوٹا اور خوبصورت قیدی سب کے دیل چیت چکا تھا تیہار جیل اسی دوران کرن بیدی کے زیر نگرانی تھا قیدیوں کی زندگیوں میں تبدیلی کے لیے کرن بیدی بہت ساری اجنائیں کو جاری کر چکی تھی شاہید آزمی نے بھی جیل میں رہ کر پڑھائی کرنے کا فیصلہ کیا اور کرن بیدی کے سامنے اظہار کیا کہ کرن بیدی نے قید خانے میں ہی قانونی علم حاصل کرنے کی اجازت دے دی اور جب شاہید اپنی پانچ سال کی سزا مکمل کر کے جیل سے باہر قدم رکھتا ہے تو وہاں صرف شاہید آزمی نہیں تھا بلکہ اڈوکیٹ شاہید آزمی بن چکا تھا جن کے پاس ازمر حوصلے ہوتے ہیں سمندر پہاڑوں سے بھی وہ راستہ بنا لیتے ہیں شاہید آزمی نے جیل سے باہر نکلتے ہی بے گناہ مظلوموں کے گھر گھر جا کر پوچھتاچ کرنے شروع کر دی ان کے ساتھ ہی جمعیت علمہ ہند کا رکن بھی بن گیا اور پھر آگے جمعیت کا قانونی سلاکار بھی بن گیا پورے ملک میں شاہید آزمی کو تقریباً ایک سو بیس مقدمے آسل ہوئے سورج جائپور دلی کرناٹا کا اور کیرلا میں ہوئے بم دھماکوں میں تمام مقدمے میں وقالت ناما شاہید کے ہی نام تھا مہراش کے مالے گاؤں بم دھماکے اور اورنگ آباد کا اصلہ معاملہ ملون گھاٹ کو پر بمبی سنٹرل جیسے کئی اور معاملوں میں بھی گرفتار نوجوانوں کی حمایت میں شاہید آزمی صفحہ اول میں کھڑا تھا اب تو شاہید دھماکوں کے ملزمین کا وکیل کے نام سے مشہور ہونے نہ گا اس سے پہلے ماجد میں من مبین سور کا دہشتگر اضامات میں ملوث نوجوانوں کی وقالت کیا کرتے تھے لیکن شاہید آزمی ان سے بھی زیادہ مقبولیت حاصل کرنے لگا ممبئی حملے کے فہیم انساری کے معاملے میں تو انہیں بہت زیادہ مشہور کر دیا ایک طرف معصوم نوجوانوں کو دہشتگر کے الزام میں جیل کے سلاکوں کے پیچھ ٹھونسنے والوں کے لیے لڑنے والا کامیاب وقیل بن کر رہا تو دوسری طرف شاہید آزمی فرقہ پرستوں کے لیے بھی رکارڈ بننے لگا ان کے گلے کے ہڈی محسوس کرنے لگے فرقہ پرستوں کا نشانہ بھی اب شاہید آزمی بنتا جا رہا تھا بے گناہوں کے لیے لڑنے والا شاہید فرقہ پرستوں کو دشمن لگنے لگا انہیں ایسا لگنے لگا کہ مشکلوں سے تمام ساجشوں کے بعد کئیوں کو تو اس میں پسائے جاتا ہے اور شاہید انہیں آسانی سے چھوڑا لیتا ہے یہی انہیں کھٹکنے لگا اور اپنے آپ کو ہندو ڈان کہنے والے چھوٹا راجن جس نے بمبئی بم دھماکوں کے سبی ملزمین کا قتل کرنے کی قسم کھارک کی تھی اور انہیں بم دھماکوں کے ملزمین کی حمایت میں پہاڑ کی طرح کھڑے شاہید آزمی کو کرلا کے دفتر میں گھس کر بھرت نیپالی کے گنڈوں نے اندہ دن گولیاں چلا کر شاہید کو شہید کر دیا گیارہ فروری دوہزار دس کو ایک آور ان صاحب کی آواز بلند کرنے والوں کی آواز کو خاموش کر دیا گیا ظلم کا ہاتھ رکھ کر مظلوم کی مدد کرنے والا شاہید دنیا سے چلا گیا لیکن جاتے جاتے پیچھے نقش چھوڑ گیا ان لوگوں کے لیے جو مظلوم کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں اور کہہ گیا کہ عزت اور شہرت کا مالک تو اللہ ہے تم ایسے نقش چھوڑ جاؤ جو دنیا کی صدیوں تک تمہیں یاد رکھے اور تاریخ صرف جرتمند اور بعد لوگوں کی منتظر رہتی ہے بزدلوں کی نہیں دہشتگرد کے جھوٹے الزمات میں فسن نوجوانوں کے ساتھ مسلم معاشرے کا رویہ یہی ہے کہ جب وہ مدد تو جیل میں رہ کر واپس آتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھوتی کی طرح برطاو کیا جاتا ہے شاہید آزمی نے ان مظلوموں کو نہ صرف گلے لگایا بلکہ ان کے لئے لڑتے رہا ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ پوری قوم قوم کا سرمایہ نوجوانوں کی طاقت دنیا سوارنے میں لگی ہوئی ہے دنیا پرستی نے قوم کو بے حص بنا دیا ہے قوم بزدل ہو چکی ہے تجھ جیسے شاہدوں کی کمی ضرور محسوس کر رہی ہے اللہ میں اقبال کا یا شیر ان نوجوانوں کے نام اس قوم کے افرادوں کے نام شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن اتحاد نیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ